اسلام علیکم ڈیر سٹورینٹس اینڈ فالورز آج کی ہم اس ویڈیو میں لیجسٹریشن آف کلونل انڈیا کی بات کریں گے اور یہ مارا سیکنڈ لیکچر ہے لیٹر ٹو دا لیجسٹریشن اور پریویس جو ہم نے ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی وہ یہ تھے کہ اس انڈیا کمپنی کا جو پریڈ تھا انڈیا کے اندر سیونٹین فٹی سیون سے ایٹین فٹی سیون میں اس دوران کیا لیجسٹریشن ہوئی اور وہ لیجسٹریشن کس کے ریلیٹیڈ تھی اور انڈیا کے اندر کس طرح سے انہوں نے اپنے رول کو انگیج کیا آن دا بیہاف آف دا لیجسٹریشن تو آج کا جو ہمارا جو ہماری ڈسکیشن ہے وہ ہے گورمنٹ آف انڈیا جو ڈریک پارلیمنٹ بیہاف پہ جو لیجسٹریشن کر رہی تھی اور گورمنٹ آف انڈیا کے تھرو انڈیکٹ ہو رہا تھا اور اس میں ہم لوگ ایٹین فٹی ایٹ سے نائنٹین فٹی سیون تک جو لیجسٹریشن ہوئی ہے ان کو ہم دیکھیں گے جبکہ اس سے بیک جو ہم لوگوں نے ایٹین تھرٹی تھری تک ہم نے چیزوں کو دیکھا تھا پریویس لیکچر میں اور اس لیکچر کا جو لنک ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے انڈ میں ہم دے رہے ہیں تو آپ کانلی اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا so that you came to know about it that کہ ہماری جو پریویس ڈسکشن تھی وہ کیا تھی تو چلتے ہیں جی آج ہم لوگ ایٹین فٹی ایٹ کے بعد کی جو جو لیجسٹریشن آئی ہے وہ تھی نائنٹین ڈیرو نائن کی اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس سے انگیج ہوتی ہے اوکے ہمارا جو پہلا آتا ہے لیجسٹریشن انڈین کانسل جو میجر لی ہم اس کو دیکھتے ہیں that is انڈین کانسل ایکٹ نائنٹین ڈیرو نائن ایٹین فٹی ایٹ سے نائنٹین ڈیرو نائن کے درمیان آلموست تھری ایک ایک ایکٹ جو ہیں وہ انٹرڈیوز کروا جاتے ہیں ڈیلیٹر تو دی اڈمیسٹریٹیو اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں that is a very short لیکن جو میجر ون کنسیڈر کے جاتا ہے وہ نائنٹین ڈیرو نائن اب اس ایکٹ کو منٹو موللے ریفارمز کا نام بھی دیا جاتا ہے اور منٹو موللے ریفارمز میں اگر ہم بات کریں تو it is also going to be consider first time جو کہ ڈیمکریٹک ویسے بھی انگیج کیا گیا اور اس کو ایڈمیسٹریٹیو ویسے بھی انگیج کیا گیا اس کے اندر یہ تھا کہ انڈین جو تھے وہ بزنس آگ بورگرمنٹ میں انگیج کیے گیا on the behalf of the democracy کہ جی انڈیا کے جو نیٹیو لوگ ہیں ان کو ہم ڈیمکریٹک سرکل کے اندر کیسے لے کے آئیں گے اور اس سینس میں انہوں نے لیجسٹریٹیو کانسل کے اندر انڈینز کو انٹریڈیوز کروایا اور انڈین کانسل آف دے انڈین جو انڈینز کے ان کے اندر ان کی سٹیندھ کو انہینس کیا اور سیکٹری وائس رائے اور ایکجیکٹر کانسل آف بمبے اور مدراز سٹیٹس جو ہے وہ ان کے اندر الیکشنز جو ہے ان کی جو لیجسٹریٹیو اسمبلیز ہیں ان کے الیکشنز کروایا اور انڈینز کو ان کو سپیس دیا اور یہاں پہ مسلمانوں کو سپریٹ الیکٹریٹ جو ہے وہ گرانٹ کیے گیا جس میں یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو on the behalf of their separate identity on the base of the religion وہ اپنے سپریٹ الیکٹریٹ کو انگیج کریں گے according to منٹو مورلے ایکٹ اور اس سنس میں یہ ایک میجر concern تھا کیونکہ that was a demand of مسلم community particularly on the platform of the All India Muslim League جس کو accept کیا گیا due to this reason ہم منٹو مورلے ریفارمز کو کسی حد تک separate الیکٹریٹ کی بحاف پہ ہم مسلمس pro مسلمس approach کے طور پر لے سکتے ہیں Government of India 1912 جو ہے وہ introduced کروایا گیا اور again that was a British Parliament Act جس کے اندر جو ہے وہ organization of بنگال کے issues کو deal کیا گیا آپ سب کو یاد ہوگا ایک بنگال پورٹیشن ہوئی 1905 میں in the form of the east اور west بنگال جس کے اندر جو ہے east بنگال کے اندر مسلم communities کو جو ہے وہ benefit دیا گیا اور benefit intentionally نہیں دیا گیا لیکن partition کے بحاف پہ اس طرح سے ہوا کہ جو majority ہے اس بنگال کی وہ مسلم population پہ چلی گئی اور west بنگال میں ہندو majority لیکن collective بنگال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جو administrative edge تھا یا political benefit تھا وہ ہندو community کی جاتا تھا because ہندو community was politically much aware and literate as compared to the muslim but east بنگال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مسلم majority زیادہ ہونے کے وجہ سے automatically benefits جو ہے وہ مسلم community کو جا رہے تھے جس کی وجہ سے مسلم community کے اس benefit کو باعث وے سے own کیا گیا by the congress and by the hindu majority اور انہوں نے اس کے rejections کے اوپر protest کیے سوری ڈیویجن آف بنگال کے اوپر اور اس کو reject کر دیا گیا اب ایسی صورت میں جب پریشر بڑھا خصوصاً بریٹش کینگ کے ویزرٹ کے اوپر اس پہ احتجاج کیا گیا اور اس کے بعد majority کا جو احتجاج ہے اس کو consider کرتے ہوئے انہوں نے reunion آف بنگال کے اوپر اپنے آپ کو engage کیا اور یہ جو act ہے government آف انڈیا 1912 یہ اسی کو deal کرتا ہے اب اس sense میں governor آف بنگال کی newly appointment کی گئی اور دو سیکشنز پہ مشتمل ہے یہ پہلا سیکشن جو ہے وہ modified the powers of the newly appointed governor آف ڈا بنگال ہے اور دوسرہ سیکشن ہے اس کے مطابق کچھ legislative council جو ہے new province بنائے گئے جیسے بحار اور اوریسا اور اسام کے یہ جو provinces ہیں وہ انگیج کیا گیا اور ان کے legislative councils کے بارے میں یہ ایک دیا گیا اور تیسہ سیکشن جو ہے اس کے اندر وہ legislative councils ہیں provinces of new provinces under the chief commissioner جو ہے وہ انگیج کیا گیا تو اس طرح سے اس کے تین سیکشن بنتے ہیں پہلا سیکشن بنگال کو deal کرتا ہے دوسرہ سیکشن new provinces کو deal کرتا ہے اور تیسہ سیکشنیس ایکٹ کا جو ہے new provinces کی جو legislative council ہے اس کو ڈیل کر رہا ہے اب اس کے بعد جو ہمارے پاس ایکٹ آتا ہے وہ government of indian act 1919 آتا ہے جس کو ہم لوگ منٹیگو چرمز فورٹ ایکٹ کا نام دیتے ہیں منٹیگو واس ایکٹی آف سٹیٹ آف انڈیا جو کہ بریٹش ٹیٹی پہ انگیج ہوتا تھا with the matters of the انڈیا اور جبکہ چرمز فورٹ کی concern اگر دیکھیں was consider the vice rye آف انڈیا اب اس ایکٹ کے تحت یہ تھا کہ یہ ایکٹ دس سال کے لیے انٹریڈیوز ہوا اور یہ کہا گیا کہ ہر دس سال کے بعد ہم لیجسٹریشن کے پروسس کو انگیج کرتے جلے جائیں گے اور آئیسا ایسا انڈینز کو ڈیموکریسی کے ساتھ لیجسٹریٹف پروسس میں بھی جو ہے وہ participate کروائیں گے اور یہ ایکٹ جو ہے وہ دس سال کے لیے دیا گیا اور اس ایکٹ کے تحت ڈیار کی سسٹم جو ہے وہ انگیج کیا گیا یاد رہے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈیول سسٹم کی اور یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیار کی سسٹم کی ڈیول سسٹم جو انگیج ہوا تھا وہ that was in between east india company and British parliamentarian جو رائٹ سے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں جبکہ یہاں ڈیار کی سسٹم کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ two way سے ہے جو کہ وائس رائے of British india اور انڈین جو انڈین منسٹریز ہیں جو اور خصوصاً گورنمنٹ آف منسٹریز ان کے در انگیج کر رہا ہے اس میں دو لیسٹ بنائی گئی اکارڈنگ ڈیس ایکٹ جو ڈیار کی سسٹم بنایا گیا جس میں ایک ٹرانسفرڈ لیسٹ تھی جس میں اگریکلچر سپرویویجن آف لوکل گورنمنٹ ہیلتھ ایڈکیشن یہ گورنمنٹ آف منسٹرز کو دیا گیا جو کہ پروینشل لیول پر ان کو دیکھیں گے اور they were the answer to the provincial council جبکہ ریزرڈ لیسٹ جو ہے وائس رائے کو رکھے گئے اور کنٹرل آف وائس رائے پہ اور ان میٹرز میں انڈینز آر ناٹ گئنگ ٹو انٹرفیر اور ان میٹرز میں جب ضرورت پرڑے گی گورنر کی یا وائس رائے کی they can انٹرفیر تو لہٰذا ایمپیری لیجسٹریٹو کانسل جو ہے وہ ان لارج کی گئی اور ان کو ری فرم کیا گیا اور بائی کیمری لیجسٹریچر جو ہے وہ انگیج کی گئی اور بائی کیمری میں لور ہاؤس جو ہے وہ لیجسٹریٹو اسمبلی اس میں ایک وائنڈر فورٹی فائی میمبرز رکھے گئے وائنڈر فور جو ہے الیکٹیٹ تھے فورٹی ون ور نومینیٹڈ اور تین تین سال کے لیے یہ اسمبلی تھی اور اپر ہاؤس جو ہے وہ کانسل آف سٹیٹ کے نام سے جانی جاتی تھی جس میں تیٹی فور الیکٹیٹ تھے اور ٹوانٹی سکس جو ہے وہ نومینیٹڈ تھے اور ان کا تینیور جو ہے وہ فائی ویئرز کے لیے تھا انڈیز ور کنسیڈرنگ انڈر دا وائس رائے اب ایسی صورت میں ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو یہ ڈیار کی سسٹم جو تھا دیٹ واز کنسیڈرنگ تو سم ایکسینڈ کے جی انڈیانز کو ہم ڈیموکریٹک پروسیز میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور انڈیا کی اپنی ایک لیجسٹریٹو اسمبلی بن رہی ہے جو کہ مانیوٹ لیول پہ اپنے لیجسٹریشن کو انگیج کریں گے اور اپنے جو مجورٹی کا کنسیپٹ ہے اس کو پاور کی صورت میں جو ہے وہ انجائے کریں گے لیکن نائنٹین کے بعد نائنٹین ٹوانٹی نائن میں ایک نیو ایکٹ جو ہے وہ انگیج ہونا تھا اور جس کے اندر ایک کمینل ایکٹ کے طور پر اس کو دیکھا جانا تھا اور تمام انڈیانز کی جو پلٹیکل پارٹیز تھیں ان کو بحاف پہ اس کو ڈیزائن کرنا تھا کی آنٹین جو نائنٹین ٹوانٹی نائن میں انگیج کی گئی وہ تھا بیٹری فیرڈ کہ مطلبس ٹو انڈ ہاف ٹری یئرز تک کی جو سٹریگل ہوتی رہی اور اس کے بعد نائنٹین ٹیٹی فائیل کا جو ایکٹ ہے وہ دیا گیا یہ پہلا فول فلیچ کنسٹیشن ٹائپ ایکٹ جو ہے بریٹیش پارلیمنٹ نے انگیج کیا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایکٹ لا گیسٹ ایکٹ تھا انڈہ ہیسٹری او دی بریٹیش اور اس کے بعد جو لانگریس کانسٹویشن میکنگ ہوئی ہے بریٹش پارلیمنٹ کے ہسٹری میں وہ ایون گریٹر لندن آتھارٹی ایکٹ نائنٹین نائنٹی نائن پریویس سنچی کے لاسٹ سیئر میں دیا گیا جس نے اس ایکٹ آف نائنٹین تھرٹی فائیو کو کراس کیا اس کے مطابق ٹو سپریٹ ایکٹس جو ہے وہ بنایا گیا اور یاد رہی جیسے میں نے پہلے کہا تھا ہیلینے ایکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہیلینے سنٹ ہیلینے کی تاریٹی کو الانگ ویڈا انڈیا لیکن اس ایکٹ کے اندر کیا ہوا دو پارٹ رکھے گئے ایک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو اور ایک گورنمنٹ آف برما ایکٹ جو ہے وہ نائنٹین تھرٹی فائیو میانمر ویچ وار کنسیڈر از پارٹ آف دا کلونل انڈیا اس کو سپریٹ کیا گیا کارڈنگ رو دس ایکٹ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے اندر 321 سیکشنز رکھے گیا اور ٹنس سے شیڈول تھے اور ایون گورنمنٹ آف برما ایکٹ کے اندر 159 سیکشنز رکھے گیا اور اس میں 6 شیڈولز تھے اور اس سنس میں ہم ہمارا کنسیرن صرف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے ساتھ تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمپلیٹ کنسٹویشن تو تھا لیکن یہ کبھی بھی اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا اور اس کو بہت سارے جس کے جو سیکشنز سیکشنز تھے اور کلاوزز تھیں وہ انیوزڈ رہیں تو لہٰذا اگر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں تو اس ایکٹ کے تیعت آر بی آئی ریزرو بینک آف انڈیا جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا کہ انڈیا کے جو کیپیٹل ہے وہ انڈیا کے اندر رہے گا وہ بریٹش اس کو انڈنگ کریں گے اور ایف پی ایس سی پی پی ایس سی جی پی ایس سی جیتنے بھی کمیشن کے ایگزام تھے سیویل بیوروکریسی کے حوالے سے ان کو بھی انگیج کیا گیا اور فیڈر کورٹ 1937 میں انگیج کی گئی اور بائی کیمرلزم جو ہے سیکس پروینسز کے اندر جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کیا گیا جس کے اندر بمبے بندراس بنگال بہار آسام اور جنیٹر پروینسز سے اور باقی فائی پروینسز کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اس کے اندر بائی کیمرل جو ہے اپروچ نہیں انڈیکٹ کی گئی اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میجر کریسکس جو ایکٹ آف 1935 کی بنتی ہے وہ ہے گیون آٹانومنٹو دا پروینسز آف انڈیا کمپیریٹیو لی اور بریٹش جو پاور کا استعمال ہے وہ گریجولی اس کو ریڈیوز کرنا ہے ڈریکٹلی جو فرم دا بریٹش پارلیمنٹ یا سیکٹی اف سٹیٹ کا کنسن تھا اور یہاں پہ جو انڈینز ہیں وہ آن دا بیہاف آف دا میجورٹی کنسن جو ہے وہ اپنے پاور کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ جو ہے ڈریکٹ الیکشن انٹروڈیوز کروائے گا ہے اور پہلی دفعہ جو ہے سیون میلین سے تھائی فائیو میلین فرنچائز جو ہے وہ دی گئی انڈیا کو انڈینز کو کہ جی وہ اپنے حق کرائے دائی استعمال کر سکتے ہیں الیکشن پروسس کے اندر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پروینسز کی ری آرگنیزیشن کی گئی یاد رہے نائنٹین ٹوئنڈی نائن میں قید عظم صاحب کے جو فورٹین پوائنٹ سے ان کے اندر جو چیزیں ایڈمیسٹریٹیوی انگیج کی گئی تھی ان کو بھی کسی حد تک اون کیا گیا اس ایکٹ میں جیسے کہ سندھ کو بمبے سے لگ کیا گیا بیہار اور ارسا کو سپریٹ کر کے دو سپریٹ پروینسز ڈیکلیئر کر دیا گیا اور برما جو ہے اس کو کمپلیٹلی انڈیا سے سپریٹ کر دیا گیا ایڈن جو ہے اس کو بھی ڈیٹیچ کیا گیا انڈیا سے اور سپریٹ ایک کراؤن گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ بریٹیش کی کراؤن کلونی جو ہے وہ ایڈن میں انگیج کی گئی اور یاد رہے ایڈن ایڈیٹلی انڈیپینڈیس ایکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں انڈیٹلی انڈیپینڈیس ایکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اس میں اس کو بھی ہم ایکٹ آف یو کے پارلیمنٹ کا نام دیتے ہیں اور اس ایک کے تحت انڈیا کو ٹو ڈیٹیمین سٹیٹس میں ڈیوائیڈ کرنا تھا اور انڈا ڈیمانڈ آف ڈی انڈیانز اور اس سنس میں رویل ایسینڈ جو ہے وہ 18 جولائی 1947 میں اس ایکٹی دی گئی اور یہ 26 جنوری 1950 تک انڈیا میں جو ہے وہ اس میں عمل ہوتا رہا بیکاوز 1950 میں انڈیا نے اپنا نیٹیو کانسٹویشنز کو انگیج کیا اور پاکستان کے اندر یہ ایکٹ جو ہے وہ 1956 تک انگیج ہوتا رہا اور 1956 میں جا کے ہم نے اپنے کانسٹویشنز جو ہے وہ میکن کی اور نیٹیو لیجسٹریشن کو انگیج کیا لیکن یہ ایکٹ جس ایکٹ کے تحت انڈیا کو آزادی ملی that is also passed by the british parliament اور جس کے تحت انڈیا was divided and indian got the free independent status in the form of the dominion approach اس کے علاوہ اگر ہم اس کے features کی بات کر رہے ہیں تو اس میں two dominion status declare کیا گیا انڈیا کو two parts میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور انڈیا ان امپائر کو اور اس میں 15 اگرس 1947 میں partition date انگیج کی گئی اور ریسنس میں دو آزادانہ جو آزاد اور خودبختیار جو ہے وہ ریاستے عمل میں لائیں اور ان میں جو territories تھی کہ کس پارٹ میں مسلم انڈین پارٹ میں اور ہندو انڈین پارٹ میں کون کون سی territories آئیں گی تو پاکستان میں ایس بنگال ویس پنجاب ایس بنگال بنگال was divided ایس بنگال ویس بنگال ویس بنگال was hand over to the india ایس بنگال was hand over to the pakistan اور پنجاب was also divided جس میں ایس پنجاب india کو دیا گیا اور ویس پنجاب ہمیں دیا گیا اب اس سنس میں اگر ہم دیکھیں تو almost 51% پنجاب ہمارے پاس ہے 49% جو پنجاب ہے وہ india کے پاس ہے اور سندھ چیف کمیشنرز آف پروینس آف بلوچستان جو ہے وہ بھی ہمیں دیا گیا اور two territories کے بارے میں referendum کی اپروچ اڈاپٹ کی گیا جس میں nwfp جو آج کل kp کی کہہ رہتا ہے اور دوسرا جو تھا وہ تھا سلٹ جو اسام کا ایک ڈسٹرک تھا اور اس کے اندر بھی مسلم میجارٹی تھی تو ان کو بھی referendum کے اپروچ سے دیکھا گیا اور بنگال جو ہے وہ ڈسٹرک سیلٹ کے اندر بیس اپروچ اڈاپٹ کی گئے جو لوگ اون کریں گے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ان کو پاکستان کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور اگر انڈیا کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں تو ان کو ہم لوگوں نے دیکھا تو آج کی اس ڈسکیشن میں ہمارا جو لیجسٹریشن پروسس ہے دورنگ ڈا کلونل انڈیا جو شروع ہوتا ہے ہمارا آلماسٹ ڈاکیٹس آف ڈا ایٹین سنچری سے لے کر نائنٹین فورٹی سیون تک وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب وہ سنس میں میں نے آپ کو دو حصوں میں ان چیزوں کے انگیج کے ہوا ہے ایک اس انڈیا کمپنی کا پریڈ ہے سیونٹین فیفٹی سیون سے ایٹین فیفٹی سیون کا اور اس دوران بریٹش پارلیمنٹ کس طرح سے ایکٹ اپروف کرتی رہی اور یہاں پہ انڈیکٹ کرتی رہی آن دا بہاف آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی اور کس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا شروع میں ٹریڈ کے انٹرسٹ کو ریلیوز کیا پھر ان کے ایڈمیسٹریٹیو ایڈمیسٹریشنز کو جو ہے وہ اون کر لیا اس کے بعد ایٹین فیفٹی سیون سے لیکن نائٹین فورٹی سیون تک کون کون سے ایکٹ جو ہے وہ انگیج کیے گئے اس کے حوالے میں جو میجر ون تھے جس کے بارے میں میرے خیال میں آپ کو جانا ضروری تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا امید ہے آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ بہتر انداز میں چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور اب اس کے بعد جو آپ ابجیکٹیو کریں گے ریلیٹڈ ڈا لیجسٹریٹیو وہ ڈیفنیلی آپ کو اس کے بارے میں اچھے سے آپ کو جج کر سکیں گے اپنی بیسٹ آپشنز کو بیسٹ آف لکھ تھینکیو اللہ حافظ